ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت اور جواب انعاد فرمایا میں اس میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عشق و محبت وہ کسی زابطے کی پاون نہیں ہوتے وہ کسی قائدے کی پاون نہیں ہوتے لیکن یہ وہ مقام عشق ہے کہ جہاں ساسات اقل و دانش بھی اور عدب و احترام بھی یہاں قائدہ بھی اور زابطہ بھی ہے چونکہ اسی پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقادہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے وصولوں اور ان کے بتائے ہوئے قواعد اور زوابط پر عمل کیا جائے اور یہی اصل حقیقی محبت ہے تو اپنے جذبات عشق کا اظہار بھی ہو لیکن انہی حدود میں اور دائروں میں ہو جن حدود اور دائروں کو متعین کیا گیا جیسے فرمایا گیا وہاں آج کل چکے رش بہت ہوتا ہے اب تو پورا سالی الحمدللہ بلکہ میں اپنا ایک تاثر آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں رمضان مبارک کے ایک نماز پڑھ کر حرم سے باہر نکل رہا تھا تو تحد نگاہ حجومی حجوم تھا اس شاق کا تو میرے دل میں یہ آیا کہ آج دنیا میں کسی بھی پیغمبر کی قبر مبارک پر اتنا بڑا حجوم نہیں ہے اول تو انبیاء علیہ السلام کی قبور کا کہ وہ کہاں آرام فرما ہے متعین پتہ ہی نہیں ہے سو فیصد علمی نہیں ہے کہ کنفرم آپ کہہ سکیں گے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنفرم معلوم ہے کہ آپ یہاں آرام فرما ہے اور کسی جگہ پر اگر کہیں کوئی روایت بھی ہے قول بھی ہے جیسے یوشہ بن نون علیہ السلام کے بارے میں ہے بغداد میں قول یہ ہے کہ اردن میں ہے لیکن وہاں پر کوئی آپ کو حجوم نہیں ملے گا یہاں پورا سال تو اس کے اندر حکمت کیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک رکھنا تھا اللہ نے ان کی ہر چیز کو محفوظ رکھا تو جب وہاں حجوم بہت ہوتا ہے تو اس کے اندر عدب کو بھی پیش نظر رکھا رہا ہے اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح سورہ حجرات میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے گئے ہیں یہ جس طرح آپ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں تھا اسی طرح آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب بھی وہی حکم ہے اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے اس لئے ان آداب کو ملحوظ رکھ کر وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جائے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا احسانات ہیں اس کا تصور کیا جائے اور ایک طرف ہٹ کر دعا کی جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہد کیا جائے میں ایک بات صرف کہتا ہوں اس میں کہ کوئی عمرے کو جائے یا حج کو جائے مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو اس کو ایک چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اعلانِ نبوت کے بعد تیرہ سال مکت المکرمہ میں اور چالیس سال اعلانِ نبوت سے پہلے مکت المکرمہ میں گزرے اور اس کے بعد دس سال مدینہ طیبہ میں تو دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی ایام اور آپ کی راتیں گزری ہیں تو مکت المکرمہ سے حضور کی مکی زندگی کا توفہ لے کر آئے اور مدینہ طیبہ سے حضور کی مدنی زندگی کا توفہ لے کر آئے یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں عشق بھی ہوگا اور عمرہ اور حاج اور حاضری کا مقصد بھی حاصل ہوگا کہ میں نے مکت المکرمہ سے معلوم کرنا ہے حضور نے یہاں زندگی کیسے گزاری مککے سے صبر اور برداشت لائے اور مدینہ سے شریعت لائے بہت خوبصورت بات ہے یعنی پھر کمپلیٹ ہو جائے گا ناظرین اکرام میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ آج عمرہ کا ٹکٹ جیتنے والے خوش نصیب کراچی سے ہے سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ صبر کے لیے کون سے پیغمبر مشہور ہیں اور آپشن تھے آپشن نمبر ون حضرت ایوب آپشن نمبر ٹو حضرت یوسف آپشن نمبر ٹری حضرت لوت علیہ السلام اور صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام اور یہ جواب دیا ہے عبدالوحید شاہ صاحب نے کراچی سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو عمرہ کا ٹکٹ چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی کالز کی طرف اسلام علیکم علیکم السلام میں رہوڑ سے نائلہ ساتھ کر رہی ہوں جی فرمائیے وہ میرے سوال جی ہے میں کلان پاک نہیں پری ہوئی تو وہ کسی سے مجھے کہے کلان پاک کھول کے بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے جائیں اور آپ کی قبولیت ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے یعنی صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میری باس نے میری باس نے ہم دو بہنے ہیں جی اور ہم دو بہنے ہیں تو ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا اور میں پچیس کیوں ایک میری نا تئیس ساری بہن ہے کوئی آتا ہے اور ہمیں نا کوئی جواب ہی نہیں دیتا اور میری ماں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اور میری ماں فوت ہو جگتی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے اچھے رشتے ہو جائے کسی گھر میں اللہ بہتر کرے گا اللہ بہتر کرے گا علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد جو ہے وہ تو اس سے ہدایت پانا ہے اس کو سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ سب کا رب ہے نا جو انپڑھ ہیں ان کا بھی رب ہے جو پڑھے لکھے ہیں ان کا بھی رب ہے اور یہ قرآن اس کا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے گویا ایک طرح سے ریائت رکھی ہے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ قرآن کی برکتوں سے اس طرح تو استفادہ نہیں کر سکتے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے لیکن بالکل محروم نہ رہ جائیں تو ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور قرآن مجید کے اوراق پر نظر ڈالنا یہ بھی عبادت ہے تو اس لیے وہ لوگ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوں کہ اب ان کے لیے پڑھنا لکھنا ممکن نہ ہو یا ان کے حالات اجازت نہ دیتے ہوں تو وہ قرآن سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق کوئی نہ کوئی مس رہنا چاہیے اس مناسبت سے بزرگوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کو اور کچھ نہ آتا ہوگا بسم اللہ تو پڑھنا آتی ہے نا تو آپ قرآن مجید کھول کر اگر آپ سطر سطر انگلی رکھ چلاتے رہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تو تب بھی آپ کو سواب ملے گا ظاہر ہے بسم اللہ پڑھنے کا سواب بھی ہے قرآن مجید کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے اس کے لیے آپ پاک صاف ہو رہے ہیں اس کا سواب بھی ہے اور پھر اس کے اوراق کی زیارت کر رہے ہیں اس کا سواب بھی ہے لیکن یہ بہرحال وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اور اس کو سمجھنے کا عمل کرنے کا یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے لیکن صرف اس لیے کہ وہ جو انپڑ جاہل ہے وہ بھی محروم نہ رہ جائے تو یہ جو خاتون یہ بتا رہی تھی اس کا تو سیدھا سادھا یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ غالباً شاید ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو کسی نے کہا ہوگا کہ تم قرآن کو بالکل فراموش نہ کر دو بھولا نہ دو تو اس سے کوئی نہ کوئی تعلق اس انداز سے رکھو جہاں تک انہوں نے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے چند ایک اللہ کے نام بہت ان کی تاثیر اس حوالے سے دیکھی گئی ہے تو میں اپنے جو کچھ میرے معاملات میں اس حوالے سے ان کو تلقین کروں گا یا فتاحوں کی تعداد فور ایٹی نائن ہے یا ودودوں کی تعداد دو سو بیس ہے اور وان ٹوئنٹی نائن ہے تو یہ اگر دن میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ یہ جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن ہے اس لیے کہ انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ نمل کی یہ آیت مبارکہ ہے اس لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی سمجھے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں اگرچہ ان کو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ عمر کے اس حصے میں ہوں یا ایسی حالات ہوں کہ یہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں کچھ آیتیں کسی سے پڑھنا سیکھ لیں تو یہ اس کو اچھی بات ہوگی اور اگر بلفز نہیں کوئی ایسی حالات ہیں تو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتی رہیں لیکن ایک اور صورت بھی ہے وہ یہ کہ کیونکہ قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قرآن کو سنو تو گویا یہ قرآن کریم کو سننا یہ بھی عبادت ہے اس لئے اس کے آخکام بھی دیئے گئے تو یہ اس طرح کر لیں کہ کچھ کیسٹ کچھ سیڈیز لے لیں اور اپنے گھر میں یہ رکھ لیں اس کو اور جب ان کا دل چاہے وقت ان کے پاس ہو تو اس سیڈی کو یا کیسٹ کو لگا کر ٹیپ ریکارڈر میں یہ قرآن کریم کو سن لیا کریں تو انشاءاللہ یہ قرآن کی برکا سے محروم نہیں ہوگی اور جہاں تک بات ہے ان کی سورہ یاسین پڑھ لیں اور یہ چالیس دن تک یہ سورہ یاسین کو پڑھیں تو انشاءاللہ انعزیز امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ ان کی یہ پریشانی حل ہوگی اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اچھے رشتے جل سے جل نصیب فرمائے ماشاءاللہ اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علامر بھائی جان الحمدللہ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں میں میسیس کفیل لہوہ سے بات کر رہی ہیں جی میسیس کفیل ہاں جی میرا کوئشن یہ ہے علامہ ساتھ سے کہ میرے شادی کو سترہ سولہ سال ہو گئے ہیں جی تو انہوں نے مجھے حق مہر ابھی تک ادا نہیں کیا انہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا میرے پاس تمہاری خمانت ہے جب تمہیں چاہو لے لینا ٹھیک ہے میں کبھی اسرار کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے پر لاکھوں روپے خرچ کر دیا تو یہ ابھی تمہارا باقی ہے تو انہوں نے مجھے یقین ہے کہ مجھے دینا نہیں ہے وہ زندگی آ رہی ہوئے ہیں تو آہ مجھے یہ بتائی لے ان سے پوچھ کے کہ میں ان کی اگر موہ پہ میں ماف کروں گی تو وہ چھوٹ کھائیں گی تو کہا میں ان کی ادم مجھوٹی میں یہ ماف کر سکتی ہوں اچھا کتنا مہر تھا آپ کا مہر تھا کتنا پانچ ہزار پانچ ہزار روپے وہ نہیں دیتے آپ کو پانچ ہزار روپے آہ جی وہ نہیں دے رہے ہیں ویسے وہ مطلب الحمدلللہ حالات بہت اچھے ہیں خوشحالی ہے وہ دین اسلام کے پریوری سب جانتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ زد میں آگیا ہے یا چھڑ میں آگیا ہے واللہ عالم کیا وجہ ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی بھی آخرت خراب نہ ہو میری بھی نہ ہو تو میں ان کو کسی طریقے سے معاف کر دوں وہ بھی کروں گی تو وہ ناراض ہوں گے تو کیا میں ان کو ادم مجھوٹی میں ان کے کر سکتی ہوں ٹھیک ہے